دس سال کانگریس کی جوتیوں کے پاس بیٹھنے والے آج ٹی آر ایس کی حمایت کر رہے ہیں اور ٹی آر ایس الٹی میٹلی بھارتیا جنتہ پارٹی کے پچھ پر کھیل رہی ہے ہم ملت کے لیے خوربانی دیتے ہیں ہم اپنی ذات کے لیے کبھی کوئی بات کبھی نہیں سوچے شیٹ پڑھلا تھا اقانہ مسجد کا کوئی امیلے کو کسی کوئی اعتراض نہیں تھا مجلس اتحاد المسلمین کے امیلے احمد پاشا خادری پہنچے وہاں راجہ سنگھ بھی پہنچا اب کیا انڈسٹرننگ سے پہنچا نہیں بولوں گا وہاں گربر ہو گئے آج تک مسجد کا شیٹ پھس گیا جبکہ مسجد کا شیٹ پڑھلا تھا وہاں پر سمجھئے کہ آزو بازو رہنے والے ہندو لوگ وضو کے لیے پانی دے رہے تھے اب سیاسی کھیل کھیل آ گیا اللہ ان کو دیکھے گا جو مسجدوں کو بننے کے لیے سیاسی کھیل کھیلے ہیں اللہ ان کو تباہ برباد کرے گا دلالوں کے بیچ میں فساوا ہے مسلمان اب طاقتور ہے اس کے پچھے چلے جائیں گے چاہیے فیرون کے پچھے چاہیے فیرون کے پچھے ابو جہل کے پچھے ابو جہل کے پچھے نہ وقف چیرمن کو حیاء نہ سمجھئے کہ سب ہوب منسٹر کو حیاء کوئی حیاء نہیں وقف بوٹ کی زمین تھی وہ حکومت کی زمین نہیں تھی جہاں مساجد گرا دیئے گئے کانگریس کی ہم تائیت کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عادل آباد کی جو سیٹ ہے وہ سیٹ سے ہم اتفاق نہیں رکھتے ہم کانگریس کو سپورٹ سیٹ پہ نہیں کریں گے ہم گوشہ محل پہ بھی تمہاری تائیت نہیں کریں گے گستاخ رسول شاتی میں رسول کو جو ہرائے گا اس کی ہم حمایت کریں گے ہمارا سٹینڈ بہت کلیر ہے جو راجہ سنگھ کو ہرانے کے موقع میں ہے ہم وہاں سمجھئے الیکشن سے چار دن پہلے پورا دعویٰ مولیں گے پوری کانسٹنسی پہ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے وہ سمجھئے کہ وہ ہماری اپنی پلاننگ ہے یہ نئی کانگریس ہے سابقہ بابری مسجد کی شہادت والی کانگریس ہوتی تو ہم اس کو سپورٹ نہیں کرتے اور راہول گاندی اس نئی کانگریس کے بر بڑے چہرے کی حیثیت سے سامنے آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم رسس سے لڑائی لڑیں گے اس وجہ سے ہم یہ نئی کانگریس کی سپورٹ کر رہے ہیں تو اس وجہ سے ہم یہ نئی کانگریس کی سپورٹ کر رہے ہیں تحریک مسلم شبان اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا عظیم الشان کارنامہ ہے جس کی جہد مسلسل کے نتیجے میں سیکیٹریٹ کی مساجد تعمیر ہوئی ہے ایک ملین سگنیچرز کیمپین تلنگانہ کے عزلہ میں دیہاتوں میں ہم نے چلائی تھی ب�ہ